بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تبصوروں اور تذریعوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے راول پنڈی کے پنڈی کروکٹ سٹیڈیم میں شروع ہونے والے تیسر ٹیس سے قبل ہر کوئی ٹوس کو بہت اہم قرار دے رہا تھا اور اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پلائنگ 11 میں صرف ایک فاز بولر رکھا گیا اگر پاکستان ٹوس ہار گیا تو انہیں مشکلات سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے لیکن اصاب ہوا نہیں پاکستان ٹوس ہارا لیکن کپتان شان مسود نے ایننگز کے آغاز سے اپنے دونوں کامیاب سپینر ساجد خان اور نومان علی سے اٹیک کروایا اور افتدائی اوورس تک کسی دوسرے بولر کو بولنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑی پنڈی کی پچ پر افتدائی میں گین زیادہ سپین نہیں ہوا اسی لیے زیک رولی اور بینڈ ڈکٹ نے پہلی وکٹ پر چھپن رنز کی شراکت بنائی لیکن بائیں ہاتھ کے سپینر نومان علی نے زیک رولی کی صورت میں پاکستان کو کامیابی دلوائی اور پھر اس کے بعد انگلیش بیٹرز کی وکٹوں کی جھڑی لگ گئی بینڈ ڈکٹ اور جمی سمیت کے علاوہ بقیہ بلے باز ناکام رہے اور انگلینڈ کی ٹیم دو سو سٹھ سٹھ رنز بنا کر پاویلین لڈ گئی کھانے کے وقفے کے بعد تیسرے ٹیس کے پہلے دن ایک مرحلے پر انگلینڈ کے ایک سو اٹھارہ رنز پر چھے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد انگلینڈ کے وکٹ کیپر جمی سمیت اور گس اٹکنسن کے درمیان ساتھوی وکٹ پر ایک سو پانچ رنز کی شراکت نے انگلینڈ کو مکمل تواہی سے محفوظ رکھا انگلینڈ کی جانب سے سب سے بڑی نواسی رنز کیننگ وکٹ کیپر جمی سمیت نے کھیلی ایک سو انیس گندوں پر پانچ چھوکے اور چھکے ان کیننگ میں شامل رہے انگلینڈ کی ٹیم دو سو سٹھ سٹھ رنز برا کر آؤٹ ہوئی اور آج جب پہلے دن کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا تو پاکستان نے تیس اوور کی بیٹنگ میں تین وکٹوں کے نقصان پر تیہتر رنز سکور کر لیے تھے کپتان شان مسود اور نائب کپتان سہو شکیل کریس پر موجود تھے دونوں بلے بازوں نے سولہ سولہ رنز سکور کیے تھے اور پاکستان کے تین بیٹسمن سائم ایوک کامران غلام اور عبداللہ شفیق پاویلین لوٹ چکے تھے تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ ٹیمپشپ کا یہ تیسا اور آخری ٹیسٹ پنڈی گرگٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں دلچسپ ہونے والا ہے شروعات تو پہلے دن تیرہ وکٹوں کے ساتھ ہوئی ہے گفتگوں کے لیے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سین ایر سپورس جنرلس روزامہ جنکراچی کے کرکٹ کاررسپانڈر عبدالماجد بھٹی ٹیسٹ پاس بولر سکندر بخت پاکستان کے لیے ونڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پہلی سنچری سکور کرنے والے احمد شہزاد اور ان کے ساتھ پاکستان پرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کیپٹن وکٹ کی پر راشد لطیف سیدھا میں چلوں گا احمد شہزاد آپ کی طرف احمد جو آج ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ہے تیرہ کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اس ٹیسٹ میچ کو آپ پانچوے دن جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں نہیں ٹیسٹ میچ پانچوے دن تو نہیں جاتا ہے لیکن جس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم اس میچ کے اندر بلکل پاکستان کے لیے ہوئی بڑی زبردست پہلا سیشن گیا پاکستان کے لیے اس کے بعد جو چھے بکتے گریں آئی ٹھنگ اس میں پاکستان کا تو کریٹ ہے لیکن at the same time اگر آپ انگلینڈ کے بلے بازوں کو دیکھیں گے انہوں نے کچھ زبردست شوٹ نہیں مارے وہ جو ایک بال ہوا بینٹ ڈکٹ کو وہ جو نیچے رہ گیا اس کے بعد شاید غالباً بیٹسمن کے دماغ میں کئی نہ کئی وہ بول پھس گئے اور وہ سویپوں کی طرف جانے لگے نوملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سویپ مارتے ہیں یا بہت بہت ترن ہو رہا ہو آسپینر کو جب آپ سویپ مارتے ہیں اس طرح وہ ساجد کے گیس جا رہے تھے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے اس کی یہ آوٹسائیڈ آفٹم ہونی چاہیے اس کے بعد تاکہ وہ لیک بی فور والا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جہے وہاں سے سویپ مارتے ہیں اور بیچ والے بول کو نوملی کھلا جاتا ہے لیکن اگر آپ دونوں کو پوپ کو اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بروک کو دونوں نے بیچ والے بول پہ پری پلان سویپ کا انتخاب کیا وہ ایک بول جو تھا ڈکٹ کو وہ ان کے دماغوں میں فس گیا ایسا ہوتا ہے بیٹسمن کے پاس اور جو روٹ ہمیں اگلے بول کو پیچھے جاتے نظر آئے ریلیٹیو لی نیا بول تھا اس ٹائم پہ بول زپ کر رہا تھا اور وہاں پہ وہ اگلے بول کو پیچھے گئے کیونکہ نوملی ہوتا ہی ہے کہ ایسین کنڈیشنز میں جو بلے باز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے بیک فوٹ پہ مینیج کیا جائے سپینر کو لیکن وہ اتنا بول پیچھے نہیں تھا اور تھوڑا سا نیا بول تھا وہ گھس گیا اور وہ وہاں لیٹ ہو گئے تو پاکستان نے تو اچھی بولنگ کی ہے لیکن اگر آپ دوسری طرف انگلینڈ کی بلے باز ہی دیکھیں گے تو انگلینڈ کے بلے بازوں نے بھی بڑے کیجوال چھوٹ مارے ایک ان کی پارٹنرشپ جو نیچے سے لگی سمیت نے 91 کیا ایٹکنسن نے جو زپردست کھیل لے تھے ایٹکنسن بھی جس بال پہ آؤٹ ہوئے ہیں کیجوال چھوٹ پہ جب پارٹنرشپ لگی ہوئے ہیں پھر آپ نے اس کو پارٹنرشپ کو لمبا لے کے جانے ہیں لیکن کیجوال ہی کارٹن بال تو یہاں پہ تھوڑی سی انگلینڈ ٹیم اپنی بیٹنگ میں دیکھیں میں کل کہا تھا سب سے میرے لئے انٹرسٹ یوگا کہ میں یہ دیکھوں گا بن سٹروک اپنے بولرز کو تین بولرز کو کیسے سمالتے ہیں تو دونوں میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے پہلی بولنگ تب بھی لی کیے وہ ایک سو پچاس پہ کیے جب اس کے چھے خلاڑی آؤٹ ہو گئے ان کے انگلینڈ کے ایک سو پچاس پہ چھے تھے اور فورٹی تھرڈ آور میں وہ زائد کو لے کے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں انگلینڈ کے کپتان نے اب تک 23 اوورٹ کرائے ہیں اس نے پانچ بولرز کو عزمہ لیا ہے جب آپ کے پاس اپشنز ہوتے ہیں آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے یہ جو کپتانی ہے میں شان مسود کی یہ بات بلکل پسند نہیں آئے آپ کو اپشنز تھے آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے تھا بیچ میں ایسی ہوئے کپتانی مشکل کام نہیں ہے مگر آپ نے اگر صرف دو بولروں پر ہی ڈپینڈ کرنا ہے تو میری اپزرویشن یہ تھی اور میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے تو یہ تو ایک میری اپزرویشن تھی یہ میچ دھائی سو سو ستر کے درمیان مجھے لگتا ہے یہ چلے گا پاکستان نے یہ کیا کہتے ہیں پنکھے اور ہیٹر لگا کے ایک جال بھونا ہے کالے پردے لگا گیا کالے پردے اور جال بھونا ہے کس کے لئے انگلینڈ کے لئے بس مجھے ڈر یہ ہے کہ اس جال میں ہم خود نہ نہیں آپ تو سپینرز کا جال ہے سکندر بک صاحب راشیل لطیف صاحب یہ ہے آخری پیننگ ہم نے کھیلی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں راشیل لطیف صاحب اس طرح سکندر بات کر رہے تھے جس طرح احمد بات کر رہے تھے اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں بالکل جس طرح احمد کہہ رہے ہیں کہ بینڈ ڈکٹ کا وہ بال جو کہ تقریباً ٹوکیو پر لگایا آکے انپلیابل ان کے لئے ہو گیا تھا وکٹوں کے سامنے وہ کھا گئے اور دوسرے ایسے بیٹسمن تھے پہلے چھے بیٹسمنوں میں انگلینڈ کے جو روٹ جو بلکل پیچھے جا کر کھیلے گھز گئے وہ وکٹ کے اندر اور پاؤں پہ ان کا گین لگا اور ان کے امپائر کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انگلی کھڑی کرتے باقی جس طرح جیمی کھیلے یا جس طرح اٹکنسن کھیلے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بھائی آپ ان آرثوڈک شورٹ کے لاوہ اگر بیٹنگ کریں تو اس پچھ کے اوپر وکٹ بچا سکتے ہیں موت بعد میں مارتی ہے انسان کو ڈر پہلے مار دیتا ہے تو یہی چیز آج انگلینڈ کے لیے نظر آئی کہ وہ ڈر گئے تھے انہوں نے جو پنکھے دیکھے ایک 5 سے پچھ میں بہت زیادہ ٹرن نہیں تھا 2.3 ڈگری یا 3.2 کچھ ڈگری اتنا انہیں نہیں ہوتا مینیجابل ہوتا ہے دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں کوچنگ میں جیسے احمد بات کر رہے تھے کہ لائن کیا ہے سویپ مارنے کے لیے اگر آپ بیچ کی بالکو یا تھوڑے سا آف سرم سے بالکو بلیک ہو کے سرم کی طرف جا رہی ہے تو اس پر آوائیڈ کرتے ہیں ایسی پچھ میں جس کا باؤنس کم ہو اور انہوں نے زبردستی ہٹ ماری ہیں اور اپنی وکٹ سو کی ہیں حالانکہ جس وقت جگ پرولی آؤٹ ہوا ہے اس پر 56 پر کوئی آؤٹ نہیں تھا وہ ٹائم ایسا تھا کہ ان کو 80 سے 90 تک لے گے جانا چاہیے تھا ٹیسٹ ٹرکٹ کو ہمیشہ ٹیسٹ ٹرکٹ ہی سمجھ کے کھیلنے چاہیے ٹھیک ہے وہ بیس بول کھیلتے ہیں اٹیکن ٹرکٹ کھیلتے ہیں لیکن ہارتے بھی بہت ہے اور گیا کیا غلطیاں کرتے ہیں یہاں پہ بیک فٹ پہ جانا کرائیم ہوتا ہے جہاں پہ آف سکرنل کی بول گز گز بریک ہو رہی ہو وہاں پہ بیک فٹ پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیک فٹ ہو سویٹ یہاں پہ موسیلی وکٹ نہیں اور جو بیٹنگ کی پاکستان نہیں پاکستان نے قدرے بہتر تھی لیکن 118 رنس پہ چھے آؤٹ ہونے کے بعد 267 رنس ہو جانا میرے شاہر سے کہیں نہ کہیں غلطی ہے پاس بولر کو آپ انیشل سٹیج میں جو سکندر بھائی بتا رہے تھے ضرور آدمائیں احمد شہداد اوپنر رہیں گے ہمیشہ دیکھیں گے فارک بولر آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے اس کی سوئن کتنی ہے اس کی پیس کتنی ہے اس کے باؤنس کتنا ہے اس پیس کے اوپر تو جب کپتان دو اوور کے لیے لے کے آتے ہیں آمیر جمال کو آپ کو پچھ کا پتا چل جاتا ہے کیونکہ دو اوور کیے ہوئے تھے اس کے بعد اب انڈ کیوز کرتے ایک سوٹھارہ کے بعد ویٹیٹ نہیں گیر رہی تو آپ پیسر کو لے کچھ لا کے کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں میرے کہا تھوڑی بہت غلطی کی لیکن پھر بھی ٹو سٹکٹی سیون رنز بہت نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ جو پارٹنشیب اگر گلتی ہے تو پاکستان کو مشکلات بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا ایک سو تیرانوے رنز کا خسارہ بھی ہے پاکستان کو انگلینڈ کے دو سو سرسر ٹرنز تک مہچنے کے لیے ایک بات پہ کوئی کلی آپ کو بتاتے چلوں گے آج انگلینڈ کی ٹیم ٹراؤز جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے ٹو سکسٹی سیون رنز پر پاویلین لوٹی جواب میں پاکستان نے تیس اوور کی بیٹنگ میں کامران غلام ساہم ایوب اور عبداللہ شفیقی وکٹو کے نقصان پر سکور کر لیے ہیں تیہتر رنز ملتے ہیں بیک کے بعد تو پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے ذنبیان پنڈی ٹیس میچ کا پہلا دن تیرہ وکٹیں تین سو چالیس رنز کہانی ہے کہ یہ ٹیس میچ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا سیریز کا نتیجہ کسی نہ کسی ٹیم کے حق میں ضرور آئے گا احمد جس طرح انگلینڈ کے بیٹسمنوں نے اپنی وکٹیں کمائی ہیں لیکن پھر لاتھی چارج کیا جم اس میں تو دس اٹکنسن 105 رنز ساتھویں وکٹ پر انہوں نے جوڑے کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ شان مسود کو اور سعود شکیل کو جو فسے ہوئے ہیں رنز بنانے کے حوالے سے تھوڑا سا سٹرگل کر رہے ہیں لیکن یہ انگلینڈ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلنا ہوگا کہ ہمیں اس پچ کے اوپر چوتی ایننگ کیلنی ہے تو جتنے زیادہ رنز لگائیں گے سکور بورٹ کے اوپر ماملہ اتنا ہی آسان ہوگا اور انگلینڈ کو دباؤ میں رکھنا جی بلکل آپ پاکستان کی جب ایننگ سٹارٹ ہوئی تھی آپ کو تب سے ہی ایک پینک بٹن آن لگ رہا ہے وہ جو کامنیس کہتے ہیں ٹیسٹ ریکٹ کے اندر وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں ہے جب ساؤت شکیل آئے ہیں تو تھوڑی سی کامنیس دیکھنے میں آئی ہے تو ایک سیمپل سا میسیج یہ ہے کہ پارٹنرشپ ڈیویلپ کرنی ہے کام رہنا ہے ابھی تک پچھ نے اتنے آؤٹ کیے نہیں جتنے پچھ کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے ہیں ٹیک تو تھوڑا سا کامنیس سینئر پلیئرز جو ہمارے ہیں اوویسلی ان کا ایکسپیڈینس ہے ان کو زیادہ پتا ہے انہوں نے میچز زیادہ کھیلے میں شان مسود کے لیے اچھا موقع ہے ساؤت شکیل سلمان علی آگا رزوان اب ان لوگوں کو چاہیے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹوٹل وہاں لے کے جائیں کیونکہ یاد رکھئے کہ ابھی آسان ہونے والا ہے کام صرف یہ آدھے گھنٹے آدھے پونے گھنٹے کی گیم اور رہ گئی ہے جیسے ہی بال تھوڑا سا پرانا ہو جائے گا چیزیں آسان ہو جائیں گی وال ٹائم دیتا ہے پچ ٹائم دیتا ہے تو آپ جیسے ہی آدھا پونہ گھنٹے کی پارٹنشپ لگائیں گے اس کے بعد آسانی ہو جائے گی اور اب رزوان کو چاہیے سلمان علی آدھا کو چاہیے سعود کو چاہیے شان کو چاہیے کہ اچھا ٹوٹل کر دیں کہ آخری ایننگ میں آپ کی اگر باری آئے بھی تو جتنا کم سے کم ٹارگٹ ملے تاکہ آپ اس کو چیف کر سکیں ماجد بیٹی صاحب آپ اس ٹس میچ کے بارے میں کیا کہیں گے پہلے دن تیرہ وکٹے گر جانا تین سو چالیس رنز بن جانا اور اس کے بعد جس طرح سمارٹ کپتانی کی ہے بین سٹوک نے اب ہمارے کپتان کریس پر موجود ہیں کپتانی کر کے آگئے ہیں اب بھلے بازی میں ان کو آپ کو پروف کرنا ہے بلکل دیکھیں جتنے بیٹسپن رہ گئے ہیں ان کو ذمہ داری دکھانی ہے لیکن اگر پاکستان ساٹھ ستر کی لیڈ نہیں لیتا تو پھر تو چوتھری نیکز میں میرے خلق میں پاکستان کیلئے کافی مشکل ہوگی آپ دیکھیں کہ ایٹکنسن اور جیمی اسمیت کی جو پارٹنرشیپ ایک سو پانچ کی انہوں نے کراس بیٹ شارٹس نہیں کھیلے نہ انہوں نے زیادہ سوئی پہ مارنے کی کوشش کی انہوں نے جب وی پہ مارنا شروع کیا اور انہوں نے چارچ کیا سپینرز پہ اور دیکھیں سامنے انہوں نے زیادہ تر سٹوکس کھیلیں اور وہ اتنی لمبی پارٹنرشپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ یہ بجائے بیک فوٹ پہ جائیں یا کروس بیٹ کھیلیں سیدھا سیدھا کھیل کے جس طرح احمد کہہ رہے ہیں کہ کل اگر چالیس منٹ ایک گھنٹے کا ٹائم دونوں گزار جائیں تو سیچویشن کافی آسان ہو جائے گی لیکن جو اگر انگلینڈ کے سکور کے برابر آ گئے تو پھر تو مشکل ہے لیکن اگر لیڈ نہ لی تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہے راشل عظیف صاحب ٹو سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پوائنٹ ٹو اوور میں انگلینڈ کی جو شویب بشیر نے بالنگ کیے ہے جو ریحان احمد نے بالنگ کیے ہے اگر میں آپ کے ساتھ یہ جاننا چاہوں کہ اگر ان کا موازنہ کریں تو کیا آپ کو الگ نظر آیا ہے جو آپ مشورہ دینے چاہیں گے شان کو رزوان کو جو آئیں گے بیٹنگ کرنے کے لیے سلمان علی آغا سعود اس وقت کریس پر موجود ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے اچتناب کرنا ہوگا دیکھیں پارٹنرشپ ہر کرکٹ میں بہت ضروری ہے چاہیے ٹی ٹوینٹی ون ڈے ٹیس میکسی جائے اور سنگل رنس یہ پچھ ایسی ہے سیچویشن ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ پارٹنرشپ دو پارٹنرشپ لگی انگلینڈ ٹیم کی جہاں پہ مانچ آؤٹ ہوگا سو سے پہلے 98 فور 5 تو لگ رہا تھا 150 لیکن ایک پارٹنرشپ 118 کے بعد لگی 105 اور ایک لگی پہلی وکیٹ کی 56 تو دو پارٹنرشپ میں 267 اس پیچ پہ بہت اچھا ٹوٹل لے کے آگے ہیں وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں پیٹ سنگل اچھے لیتے ہیں سپیشلی آج لیج جو غلطی کر رہے تھے وہ راؤنڈ بکیٹ باولنگ کر رہے تھے اور میڈل و لیک باولنگ کر رہے تھے دونوں لیفت انڈر کو جو کہ سپوائر لیک کی طرف رن لے رہے تھے اور اور ان کا شوٹ لیک تا وہ بھی اندر کی طرف تا یہ مشٹیک تھی شاہر وہ رن کنٹین کرنے جا رہے تھے آج شام کو حالانکہ بکیٹ مل چکی تھی وہاں اٹیک کرنے چاہیے تھا اور بکیٹ آکے رفت پر ان کو ڈرائیو کھلانی چاہید شوکین ہے پیٹسمن جو بھی ہوگا فلائٹ میں شوکین ہوتا ہے لمبی ڈرائیو مارنے کے لیے جیسے سائم ایوب نے بھلت شوٹ ماری تو ہمارے پیٹسمن کو کیا کرنا ہے کہ سنگل پہ بہت زیادہ بلیف کرنا ہے رن لینے اور دوسرا پارٹنرشپ پہ رکھنا ہے انیسے شوٹ نہیں ماریں گے جیسے انگلینڈ نے مارے ایک پارٹنرشپ بڑی لگتی ہے سیونٹی فائی پلس تو وہاں پہ پاکستان کے حق میں میچ آ سکتا ہے لیکن بہت اچھی پارٹنرشپ کرنی ہوں گی سارے پیٹس کو لیکن سوال میں کرنا جا رہا تھا سکندر سے احمد لیکن آپ چونکہ خود بھی اپنا رہے تو شان کھلا کھیلتے ہیں تو وہ تو کھلا ہی کھیلیں گے راشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بلے کو باڈی سے قریب رکھ کے کھیلو راشد بھائی پھر سن لیں آپ کھلا کھیلنا بڑا سان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ ہم کھلا کھیلتے ہیں بات وہ ہے جو تیم ڈیمانڈ کر رہی ہے نا آپ نے وہ کھیلنا ہے بیسکلی شان اس لیے کھلا کھیلتے ہیں اور سپینر کو کیونکہ شان جب بھی کریس میں کھڑے ہو کے وہ آؤپ ہوئے ہیں اس لیے وہ نکل کے فیڈیوز کرتے ہیں اور مارتے ہیں تو بیسکلی پیچھے چیز یہ ہے سر یہ کھلا کھیلنا کچھ نہیں ہوتا جو آپ کی ٹیم ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ نے اس طرح کھیلنا ہے بھی آپ کی ٹیم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ نے پارٹنرشپ ڈیویلپ کرنی ہے آپ نے بول کو پرانا کرنا ہے تاکہ پچھ سے ٹائم ملے آپ کو اب اگلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے گھنٹا کھیلنا ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ملک آپ کا تو ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے کھیلتے ہیں کہتے ہیں نیا دن مشکل ہوتا ہے سکندر بک صاحب لیکن ہماری طرف سے جو ساجد نے آج بولنگ کیے پہلا بول ہی انہوں نے ڈالا اور چھے آج بھی انہوں نے آؤٹ کیے ایک بار پھر انہوں نے ثابت کیا کہ آپ نے ان کو باہر بٹھا کر ان کے ساتھ نہیں نومان کے ساتھ نہیں زاہد کے ساتھ بھی نائنصافی کی تھی تو آج جس طرح ساجد نے بولنگ کی اور نومان نے اپنے روایتی انداز میں بولنگ ڈالی ہے بلکل احمد نے جس طرح بتایا کہ ماں سوائے بینڈ ڈکٹ کے کوئی ایسا بیٹسمن نہیں تھا جو کہ بال سے آؤٹ ہوا ہے تو ہمارے جو بیٹسمن آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی ما شاء اللہ سب چلاتے وئی آؤٹ ہوئے ہیں چلاتے وئے نہیں غلط ٹیکنیک کھیلنے وہ جو بات کر رہے ہیں میچ کیا ڈیمانڈ پر اس کے لئے آرام سے کھیلو اس لئے میں بار بار نائنٹین ایٹی کا ذکر کر رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہو ساجد کی اس کو نہیں کھلایا کیوں نہیں کھلایا یہ سوال تو میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں میں ایک اور سوال اٹھا رہا ہوں اسامہ میر کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو لے جائیں آسٹریلیا دس سال ہو گئے ہیں اس کا ڈیبیو ہوئے دس سال پہلے اور آپ کو پتہ کتنے فرس کلاس میچ کھیلا ہے اٹھارہ کیسے بھائی کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس بچے اس لڑکے کو کیوں نہیں کھلایا گیا فرس کلاس کرکٹ کسی نے مونیٹر کیوں نہیں کیا آج بھی وہی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں یہی مشورہ کرکٹ بورٹ کو دے رہا ہوں کہ آپ لڑکوں کو مونیٹر کریں کہ وہ کھیل رہے نہیں کھیل رہے ابھی میں نے سنایا کہ کوئی لیگ ہونے والی گیانہ میں ہماری لڑکے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے کیوں ہماری دومیسٹک ٹرکٹ ہو رہی ہے آپ نے ٹرکٹ کو تباہ کر دیں گے اگر آپ اس طرح کریں گے چیلے میں پنڈی ٹیس میچ میں واپس آ جاتا ہوں ماجید بھٹی صاحب کچھ آخری چند سیکنڈ ہے ٹو سکسٹی سیون اینگلنڈ کی پہلے نگر ہمارا تیہتر پہ تین آؤٹ ہو چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم لیڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر لیں گے تو کتنے رنس کی دیکھیں اگر ایک اچھی پارٹنرشپ لگ جائے جیسا راشد بھائی کہہ رہے ہیں ستر اسی کی پارٹنرشپ لگ جائے لیکن شان مسود کی جو ایننگز ہے وہ میرا خیال میں بہت وائٹل ہوگی اور شان مسود سیدھی گیند پہ بھی کئی بار کٹ مارنے جاتے ہیں اور ویکٹ تھرو کر دیتے ہیں تو میرا خیال میں ساٹھ ستر کی اگر لیڈ نہیں نہیں لے سکا پاکستان تو پھر چوتھو ایننگز میں ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ٹیم کی شان پاکستان ٹیم کے کپتان شان مسود کی آتما سگندر بک صاحب وقت ختم ہو گیا ہے آخری بس 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 وقت ختم ہو گیا مقابلہ سکت ہے سولہ رنپس شان بیٹنگ کر رہے ہیں سولہ رنپس سعود شکیل بیٹنگ کر رہے ہیں پاکستان نے انگلینڈ کی پین ٹو سکسٹی سیون کے جواب میں تیہتر رنز سکور کیے ہیں تین آؤٹ ہیں ایک سو چورانوے رنس کا خسارہ اب بھی موجود ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ